اور اب ایک خبر آپ کو سادھان کرنے والی آپ کے کام کی خبر آپ اپنی سرکشہ کے لیے اکثر اپنے گھر اور دفتر کے سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی کرتے ہیں اپنے گھر میں سی سی ٹی وی لگاتے ہیں لیکن اب اس سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی اپرادیوں تک پہنچ رہی ہے اور اب یہ اپرادی ہی آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں یعنی یہ سی سی ٹی وی لگایا تو آپ نے تھا اپنے گھر اور دفتر یا اور جہاں بھی آپ نے لگایا وہاں کی نگرانی کے لیے لیکن اس کے ذریعے آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے نیجی جیون کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اس خطرے سے آج آپ کو یہ رپورٹ سابدھان کرے گی اسی رپورٹ میں اس سے بچنے کے اپائے بھی شامل ہیں اس لیے دھیان سے آج آپ یہ رپورٹ دیکھئے اپرات کو روکنے کے لیے دیش کے کئی بڑے شہروں میں اسی طرح کے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں کی نگرانی کے لیے بھی اسے سی سی ٹی وی سے لیس کر دیا ہے نہ صرف گھر کے باہر بلکہ کمروں میں بھی لوگوں نے اب سی سی ٹی وی لگوا لیے ہیں ان میں سے زیادہ تر آئی پی کیمرے ہیں مطلب یہ کہ آپ چاہے کہیں بھی ہو اسی سی سی ٹی وی کیمرے کا ایکسس آپ کے پاس ہوگا اور آپ کہیں سے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے اسی سی سی ٹی وی کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ کیول آپ کے پاس ہی آپ کے گھر یا دکان میں لگے سی سی ٹی وی کا ایکسس ہے اگر ایسا لگتا ہے تو آپ غلط ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے کھول لکھا ہے یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بلیک شٹ میں آپ کو یہ ہم دکھائی دیں گے اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتا ہے ہمارے ویڈیو جنلی راکی شوہن یہ بھی موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کو تصویریں جو آپ پر دکھا رہے ہیں اسے انٹرنیٹ پر آن لائن سٹریم کرا جا رہا ہے اس سی سی ٹی وی ویجوال کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے تصویروں میں کہ لگاتار یہ آن لائن سٹریم ہو رہا ہے یہ ویجوال اور وہ بھی ریال ٹائم سٹریم ہو رہا ہے اس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اس ایسے کئی سی سی ٹی وی ویجوالز ایسے ہیں جنہیں یہاں پر ہیک کر کے بھارت میں یا فی دلی میں ان کی آن لائن سٹریمنگ ہیکرز کر رہے ہیں ہم آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں سی سی ٹی وی کی تصویریں لائیو سٹریم کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے اپنی اس ریپورٹ کو تیار کرتے سمجھ ہم نے کسی اور لوکیشن سے اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنی مومنٹ ایکسس کرائی یہ وہ تصویریں ہیں جو سامانے سی سی ٹی وی سے لی جا سکتی ہیں یہ اکثر سی سی ٹی وی کے مالک کو اپلپد ہوتی ہے لیکن اب یہی تصویریں اس ویب سائٹ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنے لوکیشن کے حساب سے خود کو سرچ کیا اور اس کے بعد ہم جس سی سی ٹی وی کی رینج میں تھے ہمیں اس کا تھامنیل دکھائی دیا جب ہم نے اس تھامنیل پر کلک کیا تو اس ویب سائٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی لائف سٹریمنگ شروع ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پر اس جگہ کی تصویریں دکھنے لگی جہاں پر ہمارے سموہ داتا موجود ہیں اس میں وہ نظر بھی آ رہے ہیں پہلی تصویر سامانے سی سی ٹی وی کی تصویر ہے جو عام طور پر پولیس سی سی ٹی وی لگوانے والے سے لیتی تھی دوسری تصویر ان ہیکرز کی ویب سائٹ سے ہے جس میں اسی سی سی ٹی وی کیمرے کی لائف سٹریمنگ چل رہی ہے جیسے کہ ہم دکان کھولتے ہیں ٹیم پہ اور ٹیم بھی بند کرتے ہیں اس کے علاوہ آگے پیچھے ہمارے دیکھ لیں ہماری وہ پیمبر وغیرہ جیسے بھی ہو کچھ بھی ہو گیا پہ جیسے گلت بات ہے پھر کیا فیادہ سی سی کیمرے ہو کیمرہ فیل ہو گئے بھارت کے ایک لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تصویریں انٹرنیٹ پر اپلکت ہیں اور کوئی بھی اس کی لائف سٹریمنگ دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ پر ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جہاں الگ الگ سنسطھانوں اور پرسنل یوز والے سی سی ٹی وی کیمرے کی لائف تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں گھروں میں کیمرے لگواتے ہیں ٹرائنگ روم میں بیڈ روم میں تک کیمرے ہوتے ہیں روڈز پر کیمرے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آفیسز میں کیمرے ہوتے ہیں یہ سارے کیمرے اتنے ایکسپوزد ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی سیکٹکز اتنی ویک ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی بھی کرمینل آسانی سے ایکسس کر سکتا ہے صرف ایک ایسی ویب سائٹ تھی جب میں اس طرح کی رسرچ کر رہا تھا اس پر نبیہ ہزار کیمرے بھارت کی ایکسس کیے جا سکتے تھے ادھکتر لوگ جو کیمرے یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایکسس کا جو پاسورڈ ہے وہ ایڈمن ایڈمن ہوگا یا ایڈمن پاسورڈ ہوگا اس طرح سے بڑا سمبیا 123456 ہوگا یہی پاسورڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا کیمرہ کوئی کیوں ایکسس کرے گا اور اس کے بعد کوئی کرمینل اپنی ایکٹیوٹیز پلان کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے گا بھارت سمیت پوری دنیا میں ہی CCTV کیمرے کی سیکیورٹی کو لے کر لوگ گمبھیر نہیں ہیں اور اسی کا فائدہ ہیکرز اٹھاتے ہیں لیکن ایسے سائیبر ایکسپرٹس لوگوں کو سلحہ دیتے ہیں کہ کچھ خاص طریقے اپنا کر آپ ہیکرز کے جال سے بچ سکتے ہیں بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنا ڈیفولٹ پاسورڈ چینج کرنے کے بعد خود نیا پاسورڈ برائیں پاسورڈ میں ہمیشہ اکشاروں، سمبل اور نمبروں کو شامل کریں اچھی کمپنی کا ہی CCTV خریدیں کیمرے کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے رہیں جس طرح سے آپ اپنے موبائل فون یا پھر وائ فائی کا پاسورڈ بدلتے رہتے ہیں اسی طرح سے اپنے CCTV کیمرے کا پاسورڈ بھی آپ کو ہمیشہ بدلتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو تب تک گھر کے اندر یا کمروں میں اب امید کرتے ہیں کہ یہ ریپورٹ آپ کے بہت کام آئے گی